پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان کی منگل کو ہوئی گرفتاری کے بعد دو دن تک ملک کے کئی شہر ہنگامہ آرائی کی ضد میں رہے بعض جگہوں پر ابھی تک حالات معمول پر نہیں آسکے مظاہرین نے ملک کے بڑے شہروں لاہور، کراچی پشاور اور راولپنڈی میں عام عسکری اور دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اس دوران پولیس کی طرف سے پرتشدد ہنگاموں میں ملوث عمران ڈوس کی بڑی تعداد کے علاوہ تحریک انصاف کے کئی آہم رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور پرتشدد مظاہروں میں ملوث افراد کے خلاف تازیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیے گئے اس وقت امن عامہ کی بحالی کے قانون کی دو شکوں، تھری ایم پیو اور سولہ ایم پیو کا زیادہ سکر کیا جا رہا ہے دوسری جانب دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت بھی بہت سے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے پرتشدد انگاموں اور توڑ پور کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں کو نقص امن کے قانون اور دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ تھری اور سولہ ایم پیو کیا ہے؟ دفعہ ایک سو چوالیس اتظامیہ کو کیا اختیارات دیتی ہے؟ امن عامہ کی بحالی کا قانون پولیس کو کیا اختیارات دیتا ہے؟ قانونی ماہرین کے مطابق اس قانون کا نام مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اور مقتصرا اسے ایم پیو یا امن عامہ کی بحالی کا قانون کہا جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلا کو نقص امن میں پکڑ لیا گیا ہے تو یہی قانون مراد ہوتا ہے یہ قانون انگریزوں کی حکمرانی کے دور سے چلا آرہا ہے پاکستان میں اسی قانون کو معمولی ترمیم کے ساتھ جاری رکھا گیا ہے اس قانون کی شرط تین کے مطابق اگر حکومت کسی شخص کے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ وہ امن عامہ میں کسی بھی حوالے سے خلل کا باعث بن سکتا ہے تو وہ اس کو گرفتار کرنے یا حراست میں لینے کا حکم جاری کر سکتی ہے اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ گرفتار شخص بعد میں بھی امن عامہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اس کی حراست کے دورانیے میں اضافہ بھی کر سکتی ہے لیکن ایسے شخص کو ایک وقت میں چھے ماہ سے زیادہ قید نہیں رکھا جا سکتا قانون کے مطابق نقص امن کے خطرے کے پیش نظر اگر کسی شخص کی گرفتاری کا حکم جاری ہو تو پولیس کا سب انسپیکٹر یا اس سے اوپر کے رینگ کا بھی افسر اس شخص کو وارنڈ دکھائے بغیر گرفتار کر سکتا ہے اگر کسی شخص کو تین ماہ سے زیادہ قید رکھنا مطلوب ہو تو ہائی کورٹ ایک بھوٹ تشکیل دے گا جو ان وجوہات کا جائزہ لے گا جن کی بنیاد پر گرفتار شخص کی حراست کا دورانیاں بڑھانا ناگزیر ہے اسی قانون کی شخص سولہ افواہ سازی وغیرہ پر روک لگانے کے لیے کارروائے کی جا سکتی ہے نقص امن کے قانون کی اس شخص کو عرف عام میں سولہ ایم پیو بھی کہا جاتا ہے اس شخص کے تحت اگر کوئی شخص ایسی تقریر کرے یا لکھ اور بول کر کوئی ایسی بات کرے جو حکومت کی نظر میں افواہ پھیلانے کے مترادف ہو تو اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے تحت آڈیوز وغیرہ بھی آتی ہیں اگر ایسی تقریر تحریر یا آواز عوام یا عوام کے کسی بھی گروہ کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہو یا اس کا امکان ہو یا پھر وہ امن آمہ کے لیے خطرے کا باعث ہو تو ایسے شخص کو تین برس تک قید جربانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں تاہم ملک کے بڑے شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ کی گئی ہے عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ دفعہ ایک سو چوالیس کب لاغو ہوتی ہے قانونی ماہرین کے مطابق پاکستان میں کسی بھی بڑی سیاسی تبدیلی عام شخصیات سے متعلق عدالت کے فیصلوں اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر جب مظاہرے اور احتجاز شروع ہو جائیں یا ہونے کا امکان ہو تو حکومت دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا اعلان کر دیتی ہے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس دفعہ کے تحت بھی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں پتنگی دور سے شہریوں کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کے پیشے نظر بھی اسی دفعہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری کی بھی پابندی لگائی جاتی ہے اس وقت بھی اسلام آباد سمید مختلف شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے جبکہ اسی کے تحت بھی بہت سے مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کیا ہے کوڈ آف کریمنل پروسیجر سی آر پی سی کی دفعہ ایک سو چوالیس زلعی انتظامیہ یعنی ڈپٹی کمیشنر یا مجاز آفیسر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی علاقے میں مخصوص وقت کے لیے عوامی مفاد میں جلسوں مظاہروں اور اجتماعات پر پابندی آیت کرتے اس قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب افراد کے خلاف پولیس تازیرات پاکستان کی دفعہ ایک سو اٹھاسی کے تحت مقدمہ درچ کرتی ہے دفعہ ایک سو اٹھاسی کے تحت گرفتار افراد کو زیادہ سے زیادہ چہ ماہ تک قید یا جرمانہ یا پھر یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا